حضرت مولا مشکل کشا شیرِ حدا حل عطا اصد اللہ الغالب امیر المؤمنین امام المسلمین مولا علی شیرِ حدا کو لگے ہو فیر مولا علی شیرِ حدا کررم اللہ وجہ الكریم آپ دی فضیلتے وے علمی فضیلتے وے مولا علی شیرِ حدا دی کہ حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ تُلعلمِ وَعَلِيُنْ بَابُحَا فرمایا میں علم دا شہراتِ علیہ وآلہ دا دروازائے حضرتِ عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے میں بیٹھا سا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر تے حضور نے کھجور لئی تے چوسی تے سرکار نے فرمایا عبداللہ کھانییا ارسکی تھی یا رسول اللہ کھالا مانگا سرکار نے دیتی حضرتِ عبداللہ بن اباس نے لئی تے کھالی آپ فرما دینے میں وہ کھجور کھا دی میرا سینہ اللہ تعالی نے روشن فرما دیتا انا روشن کر دیتا کہ صحابہ سوال کر دیتا سوال بات چوندہ سی تے جواب میں پہلو عطا کر دینا سا سینہ انا فو روشن ہو گیا کہ سوال بات چوندہ سی جواب پہلے دے دینا سا تے سعبا منو علم دی گھٹری کیا کہ پکار دے سا تے فرما دینے انا علم ہون دے باوجود میں سوڑ بھی لانا کوشش کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دے کہ انا علم ہون دے باوجود اتنا علم ہون دے باوجود قدیم میں اے دعویٰ نہیں سکیتا کہ تحت سراء تو لے کے لا مکاندیاں بلندیاں تک کتب جنوبی تو لے کے کتب شمالی تک مشرق تو لے کے مغرب تک جنہیں جو بھی پچھنا ہے میرے کو پچھلوے آپ فرما دے نے میں قدیم دعویٰ نہیں سکیتا اے دوئی بندیاں دعویٰ کیتا ہے یا اللہ دے نبی نے دعویٰ کیتا ہے یا مولا علی نے دعویٰ کیتا ہے اے دوئی بندیاں نے یا اللہ دے نبی نے فرمایا ہے یا حضرت مولا علی نے فرمایا ہے آپ دی علمی فضیلت بیان کرنا تے وقت حاصل گزرے گا کرامت حضرت مولا علی دیئے وے آپ فرما دے نے ایک سواری تے سواروں لگیا پہلا قدم رکھا پہ دوسرا رکھن تو پہلو الحمد تو لے کے ون ناس تک سارا قرآن تلاوت کر دینا ما یا علی یہ کس طرح ہو گیا فرمایا جدو تسی قرآن پڑھ دیو تو اڈی زبان قرآن پڑھ دیئے پر جدو علی قرآن پڑھے علی دی زبان ہی قرآن نہیں پڑھ دی بلکہ علی دی لوں لوں قرآن دی تلاوت کر دی صرف زبان ہی قرآن نہیں پڑھ دی علی دی لوں لوں قرآن دی تلاوت کر دی پھر ایک فضیلہ دی حضرت مولا علی دیئے بھی یہ کہ علی قاب بیدے اندر پیدا ہوئے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالی عنہ تواف قابہ بیا کر دی انہیں اس رواہی دے مطابق اس بیلے دے مطابق اس رواہی دے مطابق تواف قابہ ہو رہے ہیں سیدہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچے دی ولادت دے ملے جیدی تکلیف ہون دی یہ تکلیف محسوس کی تھی ویکھی آسا جے کھبے کوئی گھر کوئی نہیں کوئی گھر نظر نہیں آیا سامنے ویکھی آقابہ بیت اللہ نظر آیا اللہ تعالی دا گھر سیدہ فاطمہ بنت حسد رضی اللہ تعالی عنہ لوگ دو چھار قدم کے بدیاں نے مکہت المکرمہ کعبہ بیت اللہ دی دیوار نوحاتھ لگایا کعبہ دی دیوار شک ہو گئی سیدہ فاطمہ بنت حسد اندر داخل ہو گئی ہیں اندر داخل ہو گئی ہیں تھوڑی دیر دو بعد جرا پچھا پیدا ہویا ہے اوڈانا مولا علی اوڈانا مولا اوڈانا مولا اوڈانا مولا اوڈانا مولا اللہ تعالی نے کلام مقدس اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیضہبالکم الرجسا اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ انہیں تھے کچھ بندے کچھ بندے سوال کر دینے کام اکل کام اکل بندے تے بڑے جھوٹاں کی سمدیاں بندے آندے نے اچھا پھر مولا علی کعبہ تے اندر پیدا ہوئے تے کی مطلب کعبہ پھر تونہ پیا پھر کمٹی بار کٹی گئی بچے دی ولادت ہوئے تے معاملہ کی ہوندھائے میں کہا جھوٹے پلے ایت ویغ پیدا ہونے والا کون ہے پیدا ہونے والا بچا کون ہے پیدا ہونے والا کون ہے میں کہا دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان بول گیا اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہیں نبی کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو تو گسلے جنابت واجب ہوئے گسل کرے ہو بغیر کوئی بندہ مسیح تے نہ آوے جدو گسل واجب ہوئے پہلے گسل کرو پھر مسجد اندر آوے گسلے چنابت واجب ہوئے کوئی بندہ مسیح تے نہ آوے فرمایا لوگو دوز آتا ہے آسکتیاں نے یا نبی آسکتا ہے یا علی آسکتا یا نبی آسکتا ہے یا علی آسکتا ہے میرے اللہ حضرت فرمایا آبے تطہیر سے جس میں بودھ جمع اے شیئر پڑنا ہے تو میں تقریر چھٹے لگا تو محبتنا سبحان اللہ کہوں ہوں ساری اے آتھ چکو جنہیں پڑنا ہے جنہیں نہیں پڑنا کوئی گل نہیں جنہیں پڑنا ہے آتھ چکو آلہ حضرت فرماد نے آبے تطہیر سے جس میں بودھ جمع آبے تطہیر سے جس میں بودھ جمع اسرے آزے نجابت پیلا سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ سیدہ زہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راہت پیلا سلام مصطفی جان رحمت لئے سلام مصطفی جنہیں موشف